موسیقی سعاد ابن ابی وقاس اشرم بشرم ایسے بڑے بزرگ صحابی جن کو دنیا میں نام لے کر جنت کی خوشخبری دی گئی ویسے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن و سنت کی پیشنگوئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہے لیکن نام لے کر یہ جنتی یہ جنتی میں خطبے میں پڑھتا ہوں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر ابن العوام فی الجنہ تلہت ابن عبید اللہ فی الجنہ ابو بیدت ابن الجراح فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ سعد ابن ابی وقاس فی الجنہ سید ابن زید فی الجنہ اشرم بشرہ یہ سعد ابن ابی وقاس نے اس کے ایک بھائی تھے اس کا نام تا عطبہ بن ابی وقاس اس نے زمان جاہلیت کے مطابق وسیعت کی تھی کہ فلان کے جو کنیز ہیں وہ مجھ سے حاملہ ہے جب بچہ دے دے تو آپ لے جائے آپ کا بتی جائے زمان جاہلیت میں نکاوے کا تقریباً ختم تھے بس اکڑو بکڑو تھا خلق ملت ہو گئے تھے وہ ہو چکا تھا لیکن قدرت نہیں تھی مسلمانوں کو جب مکہ فتح ہوا وہ ٹھیک ٹاک بچہ ہو گئے تھا اس نے بگڑ لیا اس نے کہا یہ میرے بھائی نے وسیعت کی تھی اور تمہاری جو کھنیزیں وہ اس سے حامل آئے لہذا یہ میرے بتیجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس پیش ہوا ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو جانتے نہیں اس کو ہماری کنیز ہے آپ نے ساتھ کو کہا کہ زنا سے نصب نہیں ثابت ہوتا ہے لہذا آپ کا دعویٰ غلط ہے اپنے صحابیٰ کو کہا دعویٰ غلط اور چونکہ ان کی کنیز سے پیدا ہے ان کے گھر پر ہے لیکن آگے ایک مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ حجیب سن لو اتفاق سے حضرت سودا ام المومنین وہ بھی اس گھر کے کی تھی تو آپ نے کہا اگرچہ میں نے فیصلہ کیا مگر اس کی مشابہت اس زانی جو کافر مرا ہے اس سے زیادہ ہے اس لئے تو پردہ کر اہ تجیبی خبردار کے سامنے آیا انداز لگایا پردہ کتنا ضروری ہے یہ ایسی چلتی ہے پیلوانیاں بیٹھی دیتی ہے تفسرہ کر دیئے مذاکرات ہونے چاہیئے نہیں ہونے چاہیئے ظلف کلے ہوئے سینہ ننگ آئے کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے اور یہ آزادی رائے اس میں تو عورتوں کو بالکل آپ نے پردوں سے نکال دیا کپڑے سے نکالا ہم یہ مسائل اس لئے بیان کرتے ہیں کہ ایک تو اسلامی تاریخ درست ہوا ہے کہ اس کے باوجود بھی اسلام کے پاسداران اس کو غلط کہتے ہیں دوسرا یہ کہ جو لوگ ننگے نہیں ہیں وہ اپنے پردے و ہجاب کا خیال لکھے اور تیسرے وہ جو قریب ہو چکے ہیں وہ یاد رکھے کہ یہ جرائم ہیں گناہ ہیں اللہ کو ناراض کرنا ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے اس لئے آج منوڑے سے لے کر ترخم تک پورا ملک عذاب کے گرداب میں سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جو غلط فیصلے کرے اور شریعت کا غلط استعمال کرے اور شریعت کے ساتھ دغابازی کرے دھوکہ کرے یہ بھی دھوکہ ہے کہ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے بیوی کا پردہ نہیں کراتا ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ ایک آدمی حج اور عمرے کے لئے جاتا ہے لیکن بیوی کے سر پر دوپٹہ نہیں ڈال سکتا ہے یہ بھی دھوکہ باز و خائن ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں ایسے ماحول میں لگی ہوئے جن کا انجام یہی ہونے والا ہے جس کا درد و غم آج بیان کیا جا رہا ہے یا ایواللذین آمنود غلوفِ سلمِ کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھائی در آدھائی در کیسے کام چلے گی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا انہو لکم عدو مبیر وَتُمْعَرَا بِلْكُلْ وَعْزِح دُشْمَنِ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا